اسلام علیکم ناظرین ناظرین اکرامی میں ہوں کامی ملک اور آپ کو ٹرنڈنگ پوائنٹس کی ایک اور ویڈیو میں خوش شام دید پیارے دوستو الحمدللہ ٹرنڈنگ پوائنٹس نے وادی پنشیر کے معاملے پر دروہ اتاپ کو تمام تر تفصیلات سے اگاہ کیا اب بھی سب سے پہلے ہمارا چینل یہ خبر بریک کرنے جا رکھا گیا وادی پنشیر آخرکار اغانستان تالیبان کے ہاتھ میں چلا گیا تالیبان نے پنشیر کے مرکزی ظلے پر قبضہ کر لیا گئے پنشیر کے مضامتی فورس کے درجنوں افراد کو بھی گرفتار کر لیا معاملہ کیسے پیش آیا اور اس خبر کیوں کیوں چھپایا جا رکھا وادی پنشیر میں اغانستان تالیبان داخل ہوتا ان کو کن کن معاملات کا سامنا کرنا پڑا آج کی اس امپورٹٹ ویڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے وادی پنشیر میں داخل ہو کر اغانستان تالیبان کے ہاتھ روسی ساکتہ کون کون سی چیزیں لگیں جو کہ مضامتی گروہ استعمال کر رہے تھے آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے وڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل میڈی ایکاؤنٹس پر شیئر کریں کمٹس باکس میں پاکستان آرمی والکی ٹاپ ینسی آئی ایس آئی اور گمنامیروس کے نام کا سلام کمٹس روڑ کریں پیارے دوستو اغانستان تالیبان نے جو ہی ہیلیکپٹر اڑائے ٹرون اڑائے جہاز اڑائے اسی وقت ٹرنڈنگ پوئنٹس نے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یہ خبر دے دی تھی کہ معاملات اب آؤٹ آف کنٹرول وادی پنشیر میں ہونے جا رہے ہیں اور وادی پنشیر میں داخل ہوں گیا اب اغانستان تالیبان اگر مضامتی فورس کی جانب سے کسی قسم کا معاملہ کریٹ کیا گیا تو پھر پوری طاقت کا استعمال کیا جائے گا اغانستان تالیبان پنشیر کے مرکزی ظلے پر قبضہ کر لیا گیا پنشیر کے مضامتی فورس کے درجنوں افراد کو بھی گرفتار کیا گیا مضامتی فورس سے متعد روسی ساختہ، بکتر بن گاڑیاں، ٹینک اور باری ہتھیار برامت کیے گئے گیا تفصیلات کے مطابق اغانستان تالیبان نے دعویٰ کیا گیا کہ وہ پنشیر کے مرکزی ظلے میں داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے مضامتی فورس کی وہاں پر اہم قسم کے درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا اغانستان تالیبان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے مضامتی فورس سے متعد زبردست قسم کی بکتر بن گاڑیاں، ٹینک اور حلکے اور باری ہتھیار بھی قبضے میں لے لیا گیا اور اس کے لئے تالیبان نے یہ بھی دعویٰ کیا گیا اور کئی زخمی کیے گئے ہیں وعدہ رہے کہ اس سے قبل یہ خبر سامنے آئی تھے کہ تالیبان اور پنشیر میں مضامتی فورس کے درمیان جڑپے جاری گئے ہیں اور دونوں جانب سے مخالفین کی جانی نقصان کے دعوی کی جا رکھے گئے ہیں اغانستان کے صبح پنشیر میں تالیبان اور قومی مضامتی فورس کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد آج جڑپے تیز ہو گئی تھی پیارے دوستو وعدی پنشیر تالیبان کے خلاف مضامت کا آخری گڑھ گئے اور اس کے لئے وہ تقریبا پورے اغانستان پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں اب صورتیال کیا ہے جو ہی اغانستان تالیبان داخلی راستے سے وعدی پنشیر میں داخل ہوئے مضامتی فورس نے جو کہ ادگر پہاڑوں میں مورچے بنا رکھے تھے انہوں نے زبردست قسم کا حملہ کیا لیکن اغانستان تالیبان ساتھ میں اپنے ہیلیکپٹرز اس کے علامہ ڈرونز اور جنگی جہازوں کا بھی استعمال کر رہے تھے جو کہ مضامتی فورس کے لئے بہت بڑا سمپرائز تھا کیونکہ اگر اغانستان تالیبان اغانستان کے اندر ہیلیکپٹر اڑائیں اور ڈرون اڑائیں تو یہ ایک بہت بڑی جیت ہے اغانستان تالیبان کی جو ہی مضامتی فورس کی جانب سے حملہ کیا گیا وہاں پر شدید قسم کی جڑپیں ہوئی ہیں اور آج اغانستان تالیبان نے مرکزی ظلے کے اوپر قبضہ حاصل کر لیا گیا تالیبان نے وادی پنشیر کا معاصرہ کیا ہوا تھا اور اب مذاکرات کی ناکامی کے بعد وہاں پر جنگ شروع ہو گئی ہیں اغان میڈی ارپورٹس کے مطابق وادی پنشیر کے دروازے پر اس وقت جنگ جاری ہے رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ صوبہ پنشیر اور اس کے علاوہ اس کی سرد پر گزشتا رات سے اب تک خطرنا قسم کی جڑپیں سامنے آئی ہیں اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر باری ہتھیاروں سے حملہ کیا جا رکھا گیا دونوں طرف سے باری ہتھیار استعمال کر کے ایک دوسرے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں تام اس مقام پر ہونے والے جانی نقصان کی اطلاعات ابھی تک کنفرم سامنے نہیں آسکی دوسری جانب طالبان نے بھی قومی مضابطی فورس کی دفاعی لائن توڑنے کا دعویٰ کیا گئے اگوان میڈی رپورٹس کے مطابق طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ مضابطی فورس کے پنشیر کے شاتر ظلہ میں قائم چھے چیک پوسٹو پر انہوں نے کمیابی کے ساتھ قبضہ کر لیا اور ساتھ ہی آگے کی جانی پیش قدمی جاری کر دی طالبان کی جانب سے مضابطی فورس کے جانی نقصان کا بھی دعویٰ آج کیا گیا ہے ادھر مضابطی فورس کی جانب سے بھی طالبان کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کے دعویٰ سامنے آ رہے ہیں تاہم اب تک آزاد ذرائع اس بات کی تصدیق نہیں کر سکے کہ کتنا نقصان مضابطی فورس کا ہوا اور کتنا نقصان افانستان طالبان کا ہوا لیکن میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یہ اگاہ کرتا چلوں کہ اس وقت جو لڑائی ہو رہی ہے وہ انتائی خطرناک ہے اور یہ خونی لڑائی ہے جس میں بڑے پیوانے پر نقصان ہوتا نظر آ رکھا ہے اور اس کے علاوہ طالبان مذاکراتی وفت کے رکن امیر خان مدکی نے وادی پنشیر کی شہریوں کے لیے ایک آڈیو پیغام جاری کیا پیغام میں کہا گیا کہ پنشیر کا معاملہ حل کرنے کے لیے مذاکرات کے لیے گئے لیکن مذاکرات میں تاحل پیشرت نہیں ہو سکی کیونکہ مضامتی محاض کے افراد لڑنا چاہتے ہیں بلکہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے دیکھیں ٹرنڈنگ پوائنٹس الحمدللہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے جو کہ سچ پر مبنی کڑوی خبریں آپ تک پہنچاتا گئے اور ہم یہ پہنچاتے رہیں گے جو ہی 31 اگست کو انخلا ہوا ہم نے ایک ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے رکھی ہم نے کہا کہ اب وادی پنشیر کا معاملہ آپ کو منطقی انجام تک پہنچتا ہوا نظر آئے گا اور اس کی وجہ کیا تھی دیکھیں اگوانستان طالبان چاہتے ہیں کہ اس وقت پورا اگوانستان کا چپا چپا ان کے کنٹرول میں رکھیں اور اسی وجہ سے وہ وادی پنشیر میں موجود مضامتی گروہ اور ان کے لیڈر سے بات چیت کرنا چاہ رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ جب بھی وہ حکومت کا اعلان کریں تو ان کو ساتھ رکھیں ان کو اہم قسم کی سیٹے دیر کے ساتھ مذاکرات تو ان کے ساتھ سارے معاملات حال ہو اور وادی پنشیر کو بھی اگوانستان طالبان اپنے کنٹرول میں لیں اور آپریٹ کریں یعنی کہ پورا اگوانستان جس میں وادی پنشیر بھی شامل گئے وہ اگوانستان طالبان کی بنائی کی حکومت کے زیر انتظام ہو لیکن وادی پنشیر میں موجود جو لوگ ہیں وہ ایسا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ جیسے انیس سو چانور سے لے کر دوہزار ایک تک اگوانستان طالبان کی حکومت رہی گئے اور اس حکومت میں وادی پنشیر اگوانستان طالبان کے کنٹرول میں نہیں تھا اب بھی وہی صورتیال رہے وادی پنشیر کو وہ اپریٹ کریں اور باقی اگوانستان کو اگوانستان طالبان مضامتی فورس اور ان کے سربران کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم اگوانستان کی لڑائی لڑھ رہے ہیں ہم صرف وادی پنشیر میں پورے اگوانستان کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں اور ہم ڈیفینڈ کریں گے اب تک مضامتی گروہ کے جانب سے ڈٹ کر مقابلہ کیا جا رہا گیا اگوانستان طالبان کا بھی جانی مالی نقصان ہوا اس کے بعد مضامتی گروہ جو بادی پنشیر میں موجود ہیں ان کا بھی بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا گیا دونوں طرف سے باری ہتھیار استعمال ہو رہی گئے میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یہ اگاہ کرتا چلوں کہ مضامتی فورس کے پاس بکتر بند گاڑیاں ٹینک پاری ہتھیار برامد ہوئے گئے جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ بڑے پیمانے پر اگوانستان طالبان کو ٹاف ٹائم دینے اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ مضامت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے احمد مسعود کا ایک بیان آیا تھا کہ ہم نے ہتھیار جمع کر کے رکھی ہوئے گئے ہم اگوانستان طالبان کو سرپرائز دیں گے اور ہم لڑیں گے اور ہم مرنا پسند کریں گے ہم اتھیار نہیں ڈالیں گے پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ان کو ہتھیار ڈالنے کے علاوہ ان کے پاس option بھی کوئی نہیں بائیتا بڑے کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب